شریف فیملی جب حکومت میں آتی ہے تو انہیں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھارت سے کس طرح دوستی کو آگے بڑھایا جائے پڑوسی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے آپ کے بچوں کو اورتوں کو شہید کر دے اور آپ کہیں کہ پڑوسی سے دوستی ہوتی ہے انسان تو پوری دنیا میں آدم کے اولاد ہیں سب ایک جیسے ہیں جب خود نرندرہ مودی اپنے ملک میں وہ اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے یہ وقت تھا کہ جب ہم بھارت کے اس پورے مکروح چہرے کو اس کو ایکسپوز کرتے پاکستان کے حکمرانوں کو اس میں ہوشک ناکن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی عمل بھی پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں برادران خاص طور پر یہ شریف فیملی جب حکومت میں آتی ہے تو انہیں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھارت سے کس طرح دوستی کو آگے بڑھایا جائے اور تجارت کو آگے بڑھایا جائے اس موقع پر جب بھارت دنیا میں آئیسولیٹ ہو رہا ہے یعنی امریکہ جیسی جگہ پر جہاں اس نے سکھ لیڈر کو بھارتی اداروں نے ٹارگٹ کیا اور قتل کیا اور اب امریکہ اور کینیڈا میں بھی بھارت کے خلاف ایک ردعمل موجود ہے اور بڑی بڑی جو ڈپلومیٹک میدان میں بھارت کو شکست ہو رہی ہے جب خود نریندرہ مودی اپنے ملک میں وہ آداف حاصل نہیں کر سکا الیکشن میں جو وہ کہہ رہا تھا کہ اب کی بار چار سو پار اس کو عملا تو بھارت کے عوام نے شکست دیئے جس کا ڈھنڈو رہا اتنا پیٹا جا رہا تھا کہ وہ ایک سکسیسفل رہنما کے طور پر سامنے آ رہا ہے تو جو مودی خود بھارت میں لوگوں کی اپنے آداف پورے نہیں کر پا رہا جو انٹرنیشنل سطح پر آئیسولیٹ ہو رہا ہے اور یہ وقت تھا کہ جب ہم بھارت کے اس پورے مکرو چہرے کو اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اگر میہ برادران یا میہ نواز شریف کی طرف سے دوستی کی اور تجارت کی یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں تو یہ قابل مضمتیں ماضی میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں تو صرف ایک سرحت کا ہے اور یہ لکی ریز کے دونوں طرف ہم ایک جیسے لوگ ہیں انسان تو پوری دنیا میں آدم کے اولاد ہیں سب ایک جیسے ہیں کوئی کام ہوا تھا نہ اس برے سغیر میں کوئی قربانی دی تھی نہ مشرقی پنجاب کے لوگوں نے جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے آپ انہی کی لاج رکھیا کریں آپ انہی کے خون کی لاج رکھا کریں کہ جو یہاں پوری پوری ٹرینیں کڑ گئی تھی اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک سرحدی لکیر ہے یہ عقیدے کی لکیر ہے یہ دو قومی نظریہ کی لکیر ہے یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کہ متین کردہ لکیر ہے یہ شہدہ کے خون سے بننے والی لکیر ہے اور اس نظریہ کو پامال کر کے آپ محض ثقافت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر سکتے تو آپ تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں تو یہ سب باتیں بھارت کو تقید دینے والی ہیں تو پاکستان کی حکمرانوں کو اس میں ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی عمل بھی پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں کہ معیشت ہماری خراب ہے اور پڑوسیوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی پڑوسی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے آپ کے بچوں کو اورتوں کو شہید کر دے آپ کو پیلٹ گنوں سے نابی نہ کر دے اور آپ کہیں کہ پڑوسی سے دوستی ہوتی ہے